کرونا کا پھیلاؤ وزیراعظم نے مکمل لاکڈاؤن کی تجویز پھر مسترد کر دی عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم نے دو ہفتے کے مکمل لاکڈاؤن کی تجویز دی تھی وزیراعظم نے کہا مکمل لاکڈاؤن سے دہاری دار طبقہ متاثب ہوگا کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کرایا جوا ہے وفاقی وزارت خزانہ کا قلمدان شوکت ترین کو سوپے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق شوکت ترین کو مشیر یا معاون خصوصی بنایا جا سکتا ہے شوکت ترین حکومتی معاشرین کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ پہلے اسد عمر پھر حفیظ شیخ اور دو دن قبل حماد اذر وزیر خزانہ بنائے گئے شوکت ترین بھی ان کی طرح ناکام ہوں گے افراد کو بدلنا حل نہیں وزیراعظم کے متعلق سوچا جائے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کاؤٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے انڈ تک پاکستان کا بھارت سے چینی کپاس اور سوتی دھاگہ درامت کرنے کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی گندم کی امدادی قیمت اٹھارہ سو روپے من رکھنے کی منظوری اجلاس میں مختلف زمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی وزیر خزانہ حماد ازہر کا کہنا ہے سٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا تاثر درست نہیں ہماری کرنسی آج اپنے زور پر کھڑی ہے ڈالر نہیں جھونک رہے ڈسکا میں دس پریزائیڈنگ آفیسرز کی لوکیشن ایک جگہ پر ٹریس ہوئی پریزائیڈنگ آفیسرز نے آر او آفیس پہنچنے کے لیے متبادل لمبا راستہ اختیار کیا انہیں پچھتر زمنی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ پہ ریکارڈ جمع کرا دیا لاپتہ بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کا جیو فینسنگ ریکارڈ پی ٹی اے سے لیا گیا الیکشن کمیشن کی دستاویز کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدہا وزیر آسم کو وزیر سائنس کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بریفنگ عمران خان کا نمونہ مشین کی ورکنگ پر اتمنان کا اظہار کیسے ہیں ماضی میں ہر الیکشن پر سوالات اٹھائے جاتے رہے جس سے انتخابی اور جمہوری عمل متاثر انتخابی عمل شفاف اور محفوظ بنانے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعرف کرانا جمہوریت کے مفاد میں ہے چند دن بیمار کیا ہوئی کی حکومت کو امید ہو گئی شاید علاج کے لیے باہر جا رہی ہوں مریم نواز کا ٹویٹ کہا امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے بتا دوں کہ مریم آپ کو گھر بھیجنے تک کہیں نہیں جائے گی ادھر بیٹھ کر آپ کا علاج جاری رکھے گی ادھر مریم نواز کے طبی معاینے کے لیے نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان لاہور پہنچ گئے ڈاکٹر ادنان کی ہدایت پر مریم نواز کے مختلف ٹیسٹ کیے گا پی ڈی ایم کو پھر متحرک کرنے کی تیاریاں شاہد خاقان عباسی کی غفور حیدری سے ملاقات پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلا کر آئندہ کی حکمت عملی تیہ کرنے پر اتفاق ادھر مصطفیٰ کھوکر کی پی ڈی ایم کے حالیہ فیصلوں پر تنقیب کہا مہنگائی سے تانگ عوام حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں اپوزیشن پارٹیاں ایک انتہائی غیر مقبول حکومت کو تقویت لیتی نظر آئیں ایون فیلڈ اور الازیزیا رفرنسز نواز شریف کی سزا کے خلاف نیب کی اپیلز پر جل سماعت کی استدار نیب نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف کی اپیلز خارج کر کے سزا برقرار رکھنے کی درخواست بھی دے دی کرونا کی تیسری لہر پنجاب میں تین ماہ میں ایک ہزار سے زائد بچوں میں کرونا رپورٹ ہوا اسلام آباد میں بھی مزید ایک سو آٹھ بچے کرونا کا ملک میں کرونا سے مزید چار ہزار سات سو ستاون نئے کیسز کی تشخیص فیصل سلطان کا کہنا ہے ویکسین کی پانچ لاکھ ڈوز کی ایک اور کھیپ پہنچ گئی سائن اف آم کی مزید پانچ لاکھ ڈوز جلد پہنچ جائیں گی اب تک آٹھ لاکھ سے زائد ویکسین لگائی جا چکی تاہر اشرفی کا کہنا ہے انباؤ مشایخ نے ویکسین لگوانے کا فتوہ دیا پیٹرل ایک روپیہ پچپن پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپیہ فی لیٹر سستہ وزارت خزانہ نے پیٹرولی مصنوعات کی نئے قیمتوں کا اعلان کر دیا مٹے کے تیل کی قیمت میں ایک روپیہ پچپن پیسے اور لائٹ ڈیزل کے نرخ میں ایک روپیہ چپپن پیسے فی لیٹر کمی کی گئی نئے قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے ہوگا اگرہ نے الپی جی چودہ روپی فی کلو گرام سستی کر دی اپریل کے لیے قیمت ایک سو پینٹالیس روپی فی کلو مقرر مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا انہیں جن منصوبوں کے متعلق بولایا گیا وہ آج بھی چل رہے ہیں سو میگا وارڈ کا پلانٹ لگایا جو کراچی کو سستی بجلی دے رہا ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا استیفہ کیوں دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیان بازی نہیں ہونا چاہیے پنجاب میں مافیا کے خلاف سرگرم ہیں وزیراعلا عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ صوبے میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی ارازی واگزار کرا چکے واگزار کرائے گئی سرکاری ارازی کو عوامی فلاو بہبود کے منصوبوں میں استعمال کریں گے ابھی مریم نواز کی بیماری نہیں صرف آرام کرنے کی بات سامنے آئی ہے فرداس آشک آوان کا کہنا ہے مریم نواز کی بیماری ایسی نہیں کہ باہر جا کر علاج کی ضرورت پڑے نون لیگ چالیس سال اقتدار میں رہی لیکن ایک اسپتال نہیں بنا سکی عثمان بزدار کریز پر جم کر چاکے چھکے مار رہے وزیراعظم کو بہرین کے ولی اہد کا فون شہزادہ سلمان بن حماد نے عمران خان کی خیریت دریافت کی نیک خواہشات کا اظہار عمران خان نے سلمان بن حماد کا شکریہ ادا کیا دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال کرونا وائرس کی صورتحال پر بھی باتشیت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یوکرین کے سفیر کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی دو طرفہ و دفاعی تعلقات میں غصت پر گفتگو یوکرینی سفیر نے امن عمل سمیت علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سرافت شاہ محمود ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت اور دورہ تاجکستان کے بعد واپس روانہ وزیر خارجہ نے تین روزہ دورے میں تاجک ہم منصب سے بھی ملاقات کی کہتے ہیں تاجکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے فورمز کو مزید فعال بنائیں گے تاجک صدر اور وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے متمنی ہیں امن و استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے کراچی میں سال کا گرم تری دن پارہ اکتالیس آشاریہ پانچ تک ٹڑ گیا ہوا میں نمی کا تناسو بارٹ فیصد ریکارڈ کیا گیا مہکمین موسمیات کے مطابق کل گرمی کے شندت مزید بڑھ سکتی ہے سندھ اور جنوبی پنجاب میں گرمی کی لہر اتوار تک برکرار رہے گی چار یا پانچ اپریل کو شمالی پنجاب میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور پاکستان فٹبال ٹیم پر پابندی نہیں چاہتے فیفا وقت دے وزیر بین سبائی رابطہ فہمیدہ مرزا کہتی ہیں نورملائزیشن کمیٹی اپنے منڈیٹ کے مطابق جون تک فٹبال فیڈریشن کے انتخابات کرائے فیفا فیکٹ میشن بھیج کر صورتحال کا جائزہ لے فیفا نے فٹبال ہاؤس پر اشفاق گروپ کا قسم کرنے کے لیے آج رات آٹھ بجے تک کا وقت دیا تھا